اسلام علیکم ایرون اسیس میرے آپ پر ہوپسا سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی آج ہی ہم لوگ کر رہے ہیں ایڈوکیشن 512 کا لیسن نمبر ایت مجھے امید ہے کہ آپ کو پسلی ساری ویڈیوز سمجھ آ گئی ہوں گی لیسن نمبر ایت ہے تھی دیسیئن آف ہجرت ٹو مدینہ ٹاپک 47 ہے پلان ٹو ٹیک لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹاپک پر بیسیکلی بتایا یہ گیا کہ جب مسلمان زیادہ ہونے لگے یعنی کہ نبی پاک کے جب وہ تبلیغ کر رہے تھے تو بہت زیادہ لوگ اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے تو کفار کو کافی غصہ آ گیا کفار نے ان پر ظلم کی انتہا کر دی اب ان کے ظلم سے یعنی کہ کفار کے ظلم سے تنگ آ کر کچھ لوگ مدینہ کی طرف چلے گئے جب وہ لوگ مدینہ گئے تو وہاں کے لوگوں نے مسلمان لوگ ساتھ اچھا رویہ رکھا یہ صورتحال دیکھ کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایڈوائز کیا باقی مسلم کو کہ وہ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف چلے جائیں بچ ون بائی ون اور مسلم نے ایسے ہی کیا اب جب کفار کو یہ ساری بات پتہ چلی کہ مسلم سے جا رہے ہیں مدینہ تو وہ تھوڑ سے پریشان ہو گئے کیونکہ وہ پہلے سے ڈرے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو وہ زیادہ پریشان ہو گئے کہ اگر مسلم مدینہ چلے جاتے ہیں تو ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ تجارت کی گھر سے مدینہ جایا کرتے تھے تو کفار بھی جایا کرتے تھے مدینہ تو انہوں نے دیکھا کہ اگر نبی پاک بھی مدینہ چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے ٹریڈز ان کے ٹریڈ روٹس ان پر مسلم سارے کابز ہو جائیں گے یعنی کہ ڈومینیٹ کریں گے وہاں پہ مسلم ہوں گے جو مسلم تو پھر وہاں پہ ان کے لئے کارباز ذرا مشکل ہو جائے گا تو انہوں نے پلان کیا کہ کیوں نہ اس طرح کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز بلا مار دیتے ہیں یعنی رستے سے ہٹا دیتے ہیں تو انہوں نے اس پورے پلان کو عملی جامع پہلانے کے لئے کچھ جو سٹیپس اٹھائے تھے وہ ہم اگلے ٹاپک پہ پڑھیں گے ہجرت پلان اب وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مسلم جا رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف کفار جو تھے وہ کافی حسٹائی ریکشن دکھا رہے تھے مسلم کو وہ نبی پاک پہ کافی پریش اٹھا رہے تھے تاکہ وہ اپنی تبلیغ کو روکتے ہیں بات لوگ نہیں مطلب نبی پاک نے نہیں روکا اپنی تبلیغ کو لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کی طرف آ چکے تھے اب چیزیں جو مائیگریٹ سٹارٹ ہوئی نا مدینہ کی طرف یہ لائک مائیگریشن ٹو ایتھوپیا مطلب یہ ہم لوگ آگے چل کے پڑھیں گے کہ ایتھوپیا میں کیا ہوتا مسلم نے مائیگریشن کی تھی تھی ایتھوپیا ایک طرف کافی زیادہ اس کے اچھے ریزارٹس آئے تھے تو یہ اگلے لیکچرز میں ہم لوگ انشاءاللہ تکھیں گے اب انگریزوں نے مسلمانوں کو کافی تنگ کر رکھا تھا اس کی طرح مائیگریشن ٹو ایتھوپیا یعنی کہ اس کی طرح مائیگریشن تھی اب یہ ایتھوپیا نہیں جا رہے تھے مدینہ جا رہے تھے لوگ تو اس ٹوپک میں اتنا ہی کچھ نہیں تھا تو باقی یہ بتانا ضروری تھا کہ حجرت پلان اگر آپ کے پاس آتا ہے تو کیا ہوگا اس میں ایم سی کیوز میں تھا کہ مائیگریشن اف ایتھوپیا 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 آپ لوگ یہاں پر مسٹیک کر رہے تھے کافی زیادہ میں نے اس کے وہ آنسرز بھی دیکھے تھے تو بچوں نے مائیگریشن ٹو مدینہ کر دیا مائیگریشن آف مدینہ دیکھیں مدینہ کے طرف سے جا رہے تھے باٹوں سے پہلے وہ ایتھوپیا کی طرف کہتے ہیں تو یہ بات ذہنشین رکھے گا کہ وہ کس طرف پہلے کہتے ہیں ٹوپک فورٹی نائن ہے جی ہجرت ٹو مدینہ ڈیسائیڈ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ کفار تو کافی زیادہ حصہ ہو رہے تھے تو ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے پلان کیا کہ بہت سارے ایسی مطلب اسے کہتے ہیں کہ کیا کیا تھا کفار اپلائیڈ مینی الٹرنیٹیو ٹو نیوٹلائز پریچنگ آف پروفیٹ یعنی کہ انہوں نے بہت سارے تدبیریں بیسک کری تدبیر اختیار کی تھی کہ وہ کسی طرح روک لے تبلیغ کرنا نبی پاک کو روک سکیں وہ تبلیغ نہ کریں اب اس سلسلے میں کفار نے ایک میٹنگ ارینج کی تھی ٹرائبل میٹنگ ہاؤس کے اندر اب ٹرائبل میٹنگ ہاؤس کیا ہوتا ہے دیکھیں جب اگر آپ کسی گاؤں کی طرف جائیں تو وہاں پر جرگس ٹائپ کی چیزیں چار رہی ہوتی ہے مطبع ایک جگہ مختص کی گئی ہوتی ہے اس مقام پر سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھیں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے ایشو سنیں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے تو اس طرح کفار بیجی انہوں نے بھی میٹنگ ارینج کی تھی ٹرائبل میٹنگ ہاؤس اب اس ٹرائبل میٹنگ ہاؤس کا کیا نام تھا دارالندوہ یا دارالشورہ دو نام ہمیں بتائے گئے ہیں یا تو دارالندوہ تھا یا دارالشورہ تھا اب اس میٹنگ کے اندر سارے کفار کی لیڈرز اور بہت سر افراد شامل ہوئے تھے اب وہ لوگ جب شامل ہوئے ان ساروں نے بہت ساری باتیں سوچیں بہت سار طریقے سوچیں کہ کس طرح روکا جا سکتا ہے اکثر لوگوں نے اپنی رائے دی کہ کیوں نہ ہم اس طرح کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ ڈاؤن کر دیں یعنی کہ انہیں اپنے گھر میں محصور کر دیں اور وہیں پہ وہ سنگی گزاریں یعنی کہ انہیں باہر نہ نکلنے دیں اور بھی اس طرح بہت سارے مشورے تھے بہت وہاں پہ ایک آدمی تھا ابو جہل ابو جہل نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک کام کریں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی کو لیتے ہیں جنگجو آدمی کو اٹھاتے ہیں یعنی کہ اسے لیتے ہیں اور اسے ایک تلوار بھی دیں گے اور اسے کہیں گے کہ مطبع جنگجو جو تلوار تو ہوگی تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناؤس بلا مارنے کے لئے مقرر کر دیتے ہیں بھیج دیتے ہیں اب جب سب مل کے ماریں گے تو بنو حاشم بنو حاشم جو ہوگا وہ کسی سنگل پرسن کو بلیم نہیں کرے گا اس طرح وہ ریوینٹ کسی ایک قبیلے سے نہیں لے سکتا تو یہ سجیشن جو تھی نے یہ کفار کو بہت پسند آئی تو ان ساروں نے مان لیا اس کے بعد ٹاپک ففٹی اب جب انہوں نے مان لیا تو اس کے بعد کیا ہوا یہ جب سارا پروسس چل رہا ہے یہ ساری باتیں چل رہی ہیں تو یہ وہ وقت ہے کہ یہ وہ ایرا ہے جب نبی مطلب نبوت ملے ہوئے نبی پاک کو تیرون سال تھا یعنی this was the 30th year of prophethood اب prophet has been guided through وہی for the migration اب Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی بھی آ چکی تھی مل چکی تھی یا انہیں وحی کی ثروب پتایا دیا گیا تھا کہ آپ اب ہجرت کریں اس کے بعد اس میں اتنا امپورٹنٹ کچھ نہیں تھا تو ہم میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ ہی ساری باتیں تھی کہ ابھی جب میں نے آپ کو باتیں بتائیں keeping in view the circumstances and وحی اب یہ نبی پاک حالات کو بھی دیکھ رہتے وہی بھی جب انہیں مطلب وہی بتا دی گئی وہی میں بتا دیا گیا کہ اب آپ مائگریٹ کریں یہاں سے جائیں ہجرت کریں تو نبی پاک نے پلان بنانا سٹارٹ کیا انہوں نے مطلب ساروں کو بتانا شروع کا دیا کہ اب ہم مکہ سے مدینہ ترف جا رہے ہیں اب دوسری طرف جو ابو جاہل تھا اس نے جس طرح رائے دی تھی سارے مان رہتے اس نے جنگجوی لوگوں کو بھیجنا شروع مطلب کٹھا کیا اسے بھیج دیا اب جب وہ چاہتا تھا کہ جیسی اندھیرہ ہو نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو محاصرہ کر لیا جائے اب یہ وہ وقت ہے جب نبی پاک تیاری کر رہے ہیں جانے کی مکہ سے مدینہ کی طرف بٹ یہ جو سارا پروسس چل رہا ہے ابو جاہل والا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے پتا تھا دیکھیں جب اس پروسس یہ جانے ہجر سے تین دن پہلے یاد اکھی گا پروفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went to the house of ابو بکر and told him i have been permitted to migrate تین دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے گھر گئے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہیں جا کے بتایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے حضرت ابو بکر انسسٹ کیا انہیں کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا اور نبی پاک نے مان لیا سو اس طرح جی یہ پروپیشن سٹارٹ ہو چکی تھی ڈیٹ اور ٹائم کی سیلیکٹ ہو گیا ٹاپک فیفٹی ون ہے جی پروپیشن ٹو لیف مکہ یا مکہ حضرت ابو بکر جو تھے نا انہوں نے چار کیمل تیار کیے فر ڈس پرپرس سپیشلی فر ڈس پرپرس اور پھر ریکویس کیجی پروفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے آپ ان میں سے کوئی ایک چوز کریں پروفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان تو گئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں اس کی آپ کو پرائیس پے کروں گا یعنی اس کی پرائیس پے کروں گا تو تب ہی اسے لوں گا اثر وائس میں اسے فریمن نہیں لے رہا تو اسے آپ انگلیش میں کریں گے تو آپ کہیں گے کہ تھوڑا سا پیچھے اس کریں گے پروفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرید بٹ آلسو سید پیچھے اس کی پرائیس پے کروں گا اگرید ٹوپک فیفٹی ٹو ہے جی پروفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیو فر مدینہ اب اس میں کہا یہ کیا کہ آدھی رات کو نہ مطلب وہ سارے منظر آپ کے ذہن میں ہونا چاہئے آدھی رات کے وقت وہاں پہ کفار آ چکے ہیں انہوں نے محاصرہ کر لیا ہے اب آدھی رات کا وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر کیا اس پاس کفار بیٹھے ہیں یعنی کہ محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیتیں پڑھنا شروع کی ایک سورہ کی یاد رکھے گا انہوں نے سورہ یاسین کی ورسز پڑھنا شروع کی یعنی کہ آیتیں اور وہ آیتیں کیا تھیں ہوا بھی کچھ اس طرح کفار ٹیمپریری بلائنڈ ہو گئے مطلب انہیں نظر ہی نہیں ہائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے کب نکل گئے تو یہ تھا جی ٹاپیک نمبر ایت انڈلی گائیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپیک سمجھایا ہوگا تو جلدی سے چلتے ہیں لیسن نمبر نائن کی طرف لیسن نمبر نائن ہے لیسن نمبر نائن ہے جی سٹے ان کیو آف سور وائل مائیگریشن یا مائیگریٹنگ ٹو مدینہ یہ بخاری سور کا واقعہ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے دیکھیں گے اچھا کہ آگے برنس پہلے کانلی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں آپ لوگ عادر سے زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سبسکرائب تو پلیز میں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اتنی دیر نہیں لگتی ٹاپیک ہے جی فیفٹی فور ریچنگ مدینہ مدینہ یعنی کہ مدینہ پہنچ کر مطلب یہ وہ ساری پرپیشن بھی چل رہی ہیں تو ہم ابھی وہی ڈسکس کر رہے ہیں ابھی ہم اسی رات کا ذکر کر رہے ہیں جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کر دی تھی اب حجرت سے پہلے پروفر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا حضرت علی کون تھے ان کے قزن تھے انہیں کہا کہ دیکھیں مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں یترب کی طرف جاؤں یعنی یسرب مدینہ کی طرف جاؤں پر یہاں پہ ایک پرابلم ہے کہ میرے پاس کفار کی امانتیں موجود ہیں دیکھیں کفار جتنا مرضی ان کی بات نامانے ہیں ملت تبلیغ پر یقین نہ کریں جو مرضی ہو جائے پر وہ اس باہر پر کامل یقین رکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار ہیں اور سچے ہیں سو وہ اپنی چیزیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے امانت تو وہ کون کو چیزیں رکھوایا کرتے تھے یاد اکھے گا وہ جیولری ہوتی تھی منی اور ادھر ویریبل تو انہیں یقین تھا کہ امانت میں وہ خیانت نہیں کرتے سو وہ اپنی چیزیں رکھوایا کرتے تھے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قزن کو بلایا یعنی حضرت علی کو بلایا اور انہیں کہا کہ آج جاتا میرے بست پر سو جائیں گے بہت مشہور واقع ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا اور صبح ہونے پر آپ ان ساری چیزوں کو ان کے آنرز کو واپس کر دیجئے گا اور پھر آپ ہی آ جائے گا اب حضرت علی جو تھے نا وہ کافی بریو انسان تھے اور وہ کافی خوش بھی ہوئے ہیں کہ وہ طبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرے ہیں یوں وہ ان کے بیٹ پر سو گئے اب سوتے ہوئے انہیں اس بات کی بلکل پرواہ نہیں تھی کہ اگر کفار اندر آگے تو انہیں مار دیں گے so he did not care about death later he said بعد میں نے کہا تھا کہ i had the best sleep of my life that night یعنی کہ میں نے اپنی زندگی کی بہترین نیند اس رات لی تھی topic 55 میں ہمیں پاس اتنا کچھ بھی important نہیں تھا کہ ہم اب دس سے discuss کرتے topic 56 ہے جی ریچنگ مدینہ and preaching a shelter in the cave of sword for three days رائے سور کے بارے میں بات ہو رہی ہے جبلے سور کے بارے میں بات ہو رہی ہے اب جب نبی پاک مہا سے نکل آئے تو وہ انہیں معلوم تھا نا کہ کفار جو ہوں گے اگلے دن جب انہیں نہیں پائیں گے گھر کے اندر تو وہ ان کی سرچ سٹارٹ کر دیں گے اور وہ ان کی جو کفار کی سرچ پارٹیز ہوں گی نا وہ انہیں چیز کرنے کوشش کریں گی تو وہاں سے نکل سے نکلنے کے بعد نا تھوڑی دور جا کر نا ایک cave آتی ہے ایک گھار آتی ہے گھار سور جسے کہا جاتا ہے سور تو نبی پاک اور حضرت ابوبکر یہ دونوں تھے نا یہ دونوں اس گھار کے اندر رکھ کے سٹیک کیا انہوں نے اور انہوں نے کتنے دن تک سٹیک کیا تری ڈیز اب انہیں کھانا پہنچانے کی ذمہ داری کس کی تھی تو وہ حضرت اسمہ رستالانوں کی تھی اب حضرت اسمہ کون ہے یہ حضرت عائشہ رستالانوں کی ایلڈر سسٹر ہے ابھی تک آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھار کے اندر تھے پٹ یہاں کے ہمیں پتہ چلتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا that is as the young man عبداللہ اب یہ عبداللہ جو ہیں حضرت ابوبکر رستالانوں کے بیٹے ہیں اور یہ سائی رات کے میں ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور صبح یہ شہر کی طرف جایا کرتے تھے اور وہاں کے حالات دیکھتے تھے اور پھر آکے اپنے فادر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے حالات سنایا کرتے تھے اس کے بعد ہے topic 57 spider web جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھار میں رہے نازلت ابوبکر کے ساتھ تو بہت سارے موجزات ہوئے یعنی کام بھی سٹرنج چیزیں ہوئیں گھار یہ جاتا ہے کہ اس وقت جب وہ گھار کے اندر تھے اور کفار ان کی تلاش کر رہے تھے تو ایک spider نے اپنا web گھار کے موپر create کر دیا یعنی کہ ایک جالہ بن دیا معنی یہ جاتا ہے کہ جہاں جالہ ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی انسان نہیں ہے سو یہ ایک کفار کے لئے misleading تھا یعنی کہ کفار کو لگا کہ ادھر کوئی جائے نہیں سکتا اگر کوئی جاتا تو خالت حالہ basically ٹوٹا ہوتا سو حالہ web web جالہ سوری گائز بول 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 کے وہ mismatch ہوگی ہیں ورس جالہ جالہ تھا سو جالہ ٹوٹا ہوتا تو یہ تھا جی سپائیڈر کا web اس کے بعد ہے ایک اور دو چیزیں اور بھی زیادہ سٹرینج ہوئیں سپائیڈر نے تو web بنایا بات وہاں پہ ایک ہوتا ہے جی ٹوپک فیفٹی ایٹ ہے tree grew up and pigeon lid egg in the nest ہوا کچھ یوں کہ جب web بنا چکا نا سپائیڈر یعنی جالہ بن چکا سپائیڈر تو وہاں پہ ایک ٹری تھا نا جی بابل یاد رکھے گا کس چیز کا tree تھا بابل کا tree تھا وہ suddenly agree اب وہ ایک دم سے بڑا ہو گیا اس کی جو برانچز تھی نا وہ بھار کے موہ کے آگے اس طرح پھیل گئیں کہ اندر بیٹا کوئی شخص بائے والے کو نظر نہیں آسکتا تھا ایک اور یہاں بھی امیزنگ بات یہ بھی ہوئی کہ دو کبوتر آگئے کہیں سے اب آئے انہوں نے فورن سے اس درخت کی شاہوں پر نیسٹ بنا لیا اور انڈے دے دیئے یہ جو یہ سارے جو ایویڈنس ملے نا تو یہ سارے کفارے دیکھے تو انہیں تو یقین ہو گیا یہاں پر کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا اگر انسان ہوتا تو جالہ ٹھوٹا انسان ہوتا تو شاہ ہی اٹھاتا انسان ہوتا تو یہ پیجن یہاں پر موجود نہ ہوتے سو اگر آپ سے کوئیسٹن آتا ہے کہ میری کا کوئی تین بتائیں جی تیوری دستے انہا غارے سوڈ تو آپ لکھیں گے کہ سپائیڈر ویپ چیو گری اے میں آئی تنک بہت تیز ہو کیوں چیو گریو اپ اے پیجل لیڈ اگ این دا نیسٹ سوڈی گائیز میں بولتی ہی رہتی ہوں تو میں کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ میں اس سب بلو بات وہ مجھ پتہ ہی نہیں چلتا میں کیسے دیر دے جاتی ہوں سم رائٹر بلیوز دیٹ دا پیجن ناو اندہ ہام آردھ سیم سپیشیز یاد رکھیے گا کچھ لوگوں کا یقین ہے کہ تاریخ جانوں کا کہنا ہے کہ ہام کے ایریا میں آئے جاتے ہیں پیجن پائے جاتے ہیں وہ اسی سپیشیز سے ہیں اب یہاں بے ایک بہت اہم واقع ہوا تھا ٹاپک ففٹی نائن ہے انسیڈنٹ آف سراکہ بن ملک اب سراکہ بن مالک کون تھا اس کا کیا انسیڈنٹ ہوا تھا ہم اسے دیکھتے ہیں پتہ آگے بڑھنے پہلے کائنڈلی گائیز میں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی مست پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نورفیکیشن آپ کو مل سکیں اب جب طبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف کے اندر رہے تین دن چوتھے دن وہ اس گھار سے باہر آئے اور اپنی جرنی کو سٹارٹ کیا یعنی کہ یسرب کی طرف ایک کافر ایسا بھی تھا جو کہ مطلب کفار کا کافی سمجھ لیں وفدار تھا اس بات پر لگایا گیا تھا کہ وہ دیکھتا رہے کہ کہیں تو کوئی حصار ملیں گے وہ سارے رستے کو بار بار چھانتا رہے یعنی دیکھتا رہے اس پر فالو کرتا رہے اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن ارکیت اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ انسیڈنٹ وہاں پہ ہوا قریش جو تھے نا جب انہیں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مل ہی نہیں رہے اب انہیں کیسے ڈھونڈا جائے تو ان کا کافی سازشی سا دماغ تھا نا کفار کا تو کفار نے کیا کیا انہیں نے کہا کہ اہل قریش نے نا مدب کفاری ہو گیا تو انہیں نے کہا کہ جو مندہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریسٹ کر کے ہمارے پاس لائے گا نا ہم اسے ہنڈرڈ کیملز دیں گے کتنے کیملز دیں گے یاد رکھے گا ہنڈرڈ کیملز دیں گے اب یہ وہ وقت ہے جب گار سے نکل کے نبی پاک جا رہے ہیں آگے رہستے پہ عبداللہ بن عکیت ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے بعد یہاں پر نا سراکہ بن ملک نام کا ایک آدمی بھی ہے اب اس نے نبی پاک کو بچانس دیکھ لیا جب اس نے دیکھا نا کہ وہ تو گاری سور سے باہر آ رہے ہیں تو سراکہ رہے نا ان کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا وہ یہ سور رکھ کے جا رہا تھا کہ وہ نے پکڑ لے گا تو اس مقام پہ نا ان کی جو اونٹ نہیں ہے اس کی جو اونٹ نہیں ہے اس نے چلنے سے انکار کر دیا اس نے یہاں پہ لکھا ہمیں ملا کہ the feet of his camel bogged down in the ground یاد اکیے کہ آپ نے یہاں پہ bogged down لکھنا ہے اور کس کی کیمر کے فیٹ ہو رہے ہیں سراکہ بن مالک کے اب اس نے ایک دفعہ مزید کوشش کی پھر ایسے ہی ہوا اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا تیسری دفعہ بھی یہی اس نے کیا اب جب تیسری دفعہ بھی same result آیا نا تو اس نے سوچا میں خود ہی اتر کے چاہتا ہوں اب وہ جب نیچے اترا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا اگر اگر ایک دن میں تمہیں بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت مہنگے نایاب بینگلس دوں جو کہ کنیچے ہیں کسرا پہنتا ہے اب یہ کیسٹرو کسرا کسرا بیسیکلی بادشاہ تھا ایران کا اور بہت بڑا بادشاہ تھا بہت طاقتور مانا جاتا تھا آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ہے تو ضرور پڑھئے گا نصیم حجازی کی بکہ جی اور تلوار ٹوٹ گئی بہت بہترین ہے اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کیسٹرو کسرا ہے کون اور کیا ہوا تھا ان کے ساتھ تو ہم واپس لیکچے کی طرف آتے ہیں یہ ایران کا بہت بڑا بادشاہ تھا تو وہ ہاتھ میں ایک بہت مہنگے بہت پریشیس قسم کے بینگلز پہنا کرتا تھا بینگلز بیسیکلی آپ انہیں لے لیں کڑے بڑے کڑے ٹائپ چیز پہنتا تھا نا تو نبی پاک نے کہا کہ اشارت فرمایا کہ کیسے رہے گا کہ ایک دن میں تمہیں وہ دوں وہ بینگلز دوں جو کہ کسرا پہنتا ہے اور جو تو تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے نا تو تھوڑی دیس سرا کر نے سوچا پھر اسے سمجھ آ گیا کہ نبی پاک تو سچ کہہ رہے وہ ان کے نا دیکھ کے ہو گیا تھا ان کا دیوانہ ٹائپ ہو گیا تھا نا تو اس نے نبی پاک سے معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا پھر چودہ سال گزر گئے اس انسیڈنٹ کو ہوئی ہے نا اب جی حضرت عمر کی خلافت کا وقت آگیا ہے حضرت عمر سیکنڈ خلیفہ ہے تو جب انہوں نے ایران کو فتح کیا جب انہوں نے ایران کو فتح کیا نا تو وہ جو کسرا بینگلز پہنا کرتا تھا نا اس بینگلز کو اٹھا کے نا حضرت عمر کے پاس لائے گیا حضرت عمر نے وہ بینگلز سراکہ کو دے دیئے اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی تھی تو یہ تھا دی انسیڈنٹ آف سراکہ بن ملک اگر آپ کے پاس کوسٹ چناتا ہے سراکہ بن ملک کے بارے میں تو آپ کہاں سے لکھیں گے آپ لکھیں گے کہ خریج رسول ہے ہی چل کرتہا تھا حضرت عمر کا جو رجعہ کو دیئے پریگ تو آپ کرتہ یوں نبی پاکتہ یوں جو میں نے پاکتہ کرتے ہیں کو کم قلب کرتا ہے مشکل کہ رسول قلب کردا بھی اگرون کے ساتے کار تپ the camel refused to walk اپنے لئے آسانی کر دیں بات تو ہوئی ہے he again made an effort and the same thing happened third time he made an effort again this time he fell down himself اب یہاں پہ اگر آپ تھوڑا اور سمپل کرتے ہیں آپ رکھیں گے when he reached to the prophet then prophet look at him and says he addressed him what do you owe suraka کیونکہ اب یہ جو چیز ہے جو inverted commas میں ہوتی ہے اسے آپ کو as it is z لکھنا ہوتا ہے اسے میں آپ اپنے ورس نہیں لکھ سکتے کیونکہ آپ exact وہی بات اٹھا کے آگے بندے کو بتا رہے ہیں تو آپ یہ لکھیں گے پوری لائن کے what do you owe suraka think of the day when you will wear the precious expensive bangles of castra the emperor of iran in your hand little did suraka understand the prophecy of prophet اس کے بعد آپ لکھتے ہیں یہاں پہ لکھیں اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ اگر اگر پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ لکھیں گے کہ یہاں پہ he requested the prophet to forgive him اب یہ لائن چھوڑ دیں گے اس میں یہ یہاں سے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ writing speed تیزا تو آپ لکھ لیں otherwise آپ چھوڑ دیں یہاں پہ he requested the prophet to forgive him prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم immediately forgive him and he embraced اسلام پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس آتا ہے جی کتنے سال بعد آیا تھا تو آپ لکھیں گے چودہ سال بعد اس وقت چودہ سال بعد سیکنڈ حلیفہ تیادت امر تو انہوں نے وہی آفر کیے تھے بینگل سراکہ کو جو کہ پاور تھی کسرہ کی کیس و کسرہ میں کیس ایک اور بادشاہ تھا کسرہ ایک الگ بادشاہ تھا تو یہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ تو یہ تھا جی lesson number 9 hopes آپ کو سمجھا گیا ہوگا ملتے ہیں جی next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ